اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے فرماتا جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں اس نے تیری شکایت نہیں کی اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائی سمجھ کے قبول کیا میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر میں اسے اس بیماری سے شفاہ دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا اگر شفاہ دوں گا تو بہترین شفاہ دوں گا اور اگر وفاد دوں گا تو پھر جنت دو جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا